یوگ گروہ بابا رام دیو نے ایک ویوادت بیان میں ٹی وی چینلوں کو دیکھنے اور اخباروں کے پڑھنے کے خلاف ابھیان چھڑنے کی بات کہی ہے رام دیو کے مطابق دیش میں میڈیا راستہ بھٹک گیا ہے جسے راستے پر لانے کے لیے ایسا کیا جانا بہت ضروری ہو گیا ہے بابا رام دیو نے یہ ویوادت بیان دیا ہے اپنے بیان میں بابا رام دیو نے کہا ہے کہ وہ دیش بھر میں ابھیان چلائیں گے کہ لوگ ٹی وی نہ دیکھیں نیوز چینلز نہ دیکھیں اخبار نہ پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بابا رام دیو نے میڈیا پر لگام لگانے کی بھی بات کی ہے تو دیش سے آخر کیوں میڈیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں بابا رام دیو بابا رام دیو کا کہنا ہے کہ صرف نکاراتمک نیگٹیو خبریں ہی میڈیا پر دکھائی جاتی ہیں غصہ اس بات سے ہے کہ وہ گومک کی آترہ پر گئے تھے اور میڈیا نے اس خبر کو جس طرح سے دکھایا کہ بابا ساڑھے چار سو لوگوں کی جان کو جوکھے میں ڈال کر گومک کی آترہ پر گئے تھے اور دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس دوران موسم بہت خراب چل رہا تھا اترا کھنڈ میں لہٰذا پرشاسن کی طرف سے الٹ جاری کیا گیا تھا بابا رام دیو کو گومک جانے سے روکا گیا تھا اس کے باوجود بابا رام دیو پہنچ گئے تھے گومک ساڑھے چار سو لوگوں کے ساتھ جس میں کچھ بچے بھی شامل تھے اور انہی باتوں کو لے کر ان کے جس طرح سے بابا رام دیو چاہتے تھے اس طرح سے آخر خبر کیوں نہیں چلی اسی بات کو لے کر بابا رام دیو ناراض ہوئے ان سے جب ایک سوال کیا گیا تو بابا رام دیو اتنے بھڑک گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دیش بھر میں عبیان چلانا چاہتے ہیں وہ دیش بھر میں عبیان چلائیں گے کہ لوگ اخبار نہ پڑھیں ٹی وی نہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود 99 پرتیشت اخبار پڑھنا اور ٹی وی دیکھنا بند کر دیا ہے کیا کچھ کہا ہے بابا رام دیو نے ایک بار آپ کو سنوا دیتے ہیں بابا رام دیو بابا رام دیاؤں گے نہ باشی پچھوں کو لے کر دلیا اور کسی کو کسی کو کسی کو پرو گیا تو بابا رام دیاؤں گے گھانے پاتام کو خانسی نہیں لگا یہ جاں ہے यह مجھے بناютьدیں گے اور بابا رام دے ہیں آئیے کسی کو پروپ رامißt کر دیدیں گے اب اس میں اس میں ہمکوں کو کہا ہے کہ میں نے کہی بات کیاوان شکریہ کہ گل بھڑک گروز سوال کی ہمارے ہندو کی قبر مکتا ہے تو ہندو کی قبر مکتا ہے تو ہندو کو سرنام سباکتا ہے اور مسلمان کھرام قبر مکتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہندو کو نوٹ آتا ہے تو اس کو دیکھتا ہی ہندو تو مریادائیں نردھارت ہونی چاہیے ایک طرح سے باوہ رام دیو یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پر لگام لگے اور وہ لگام نردھارت کریں کہ کتنا دائرہ میڈیا کا کیا ہو یہ باوہ رام دیو اپنی طرف سے نردھارت کرنا چاہتے ہیں آپ کو پوری ریپورٹ دکھاتے ہیں دراصل ہوا کیا کس طرح سے باوہ رام دیو سے سوال ہوا تھا اور ایک سیمینار میں جب باوہ رام دیو یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو کیا کیا رام دیو کہہ گئے جس ٹی وی کے ذریعے پرنائیام اور اُلٹ آسنوں کی تظویریں دنیا کو دکھا دکھا کر یوگ گروہ رام دیو نے دنیا بھر میں سرکھیا بٹوری آج اسی ٹیلی ویزن سے اور پرچار کے دوسرے سامنوں سے باوہ رام دیو کا مو بھنگ ہو چلا ہے باوہ شوصل میڈیا پر دھان دینے لگے ہیں جس کے یوگ شویر سے جڑے کارکرم میں باوہ یہاں تک بول گئے کہ وہ جلدی ٹی وی اور اخباروں کے خلاف احیان شروع کریں گے بابا کو تکلیف اس بات کی ہے کہ دیش کا میڈیا کچھ زیادہ ہی سیکولر ہو گیا ہے میڈیا کی خال اُدھرنے میں جھٹے بابا نے سمپرتائکتہ کے سوال پر بھی من کی بھڑات جم کر نکالی سمپرتائک سوالوں پر اپنا اصل چہرہ بھی اجاگر کیا ساف کہا کہ میڈیا نے اگر صحیح رول نبھایا ہوتا تو ایودھیا میں رام مندر سبک مطورہ اور کاشی میں بھی ہندووں کے مندروں سے جوڑا مسئلہ سلج گیا ہو رام جانبہ مہنوے لیسکرنی رام جانبہ مہمیشن گیا ہے دراصل بابا کو میڈیا سے ناراض کی اس بات سے ہوئی ہے یاکھر کیوں چار سو پرمچاریوں کو دکھشا دینے کے ان کے کارکرم کو میڈیا نے کبریج نہیں تھی اور کیوں گنگوتری یاترہ کے ان کے کارکرم کے بارے میں ان کے من کے مطابق خبروں کا پرسارن نہیں کیا ذرا سنیے بابا کیا کہتے ہیں گنگوتری یاترہ پر اٹھے ویواد کے بارے میں میڈیا کیا ہے اُس کو نیگلی خبر چرانے کے نیمالا اور خاص کر کے اپنے بچار کے اس بات سے کبریج ہم نے چار سو پرمچاریوں کو دکھشا دینے کے ان کے کبریج نہیں چلائی میں نے گنایا ہے ہم نے بابا کو دیش بھی ہر گڑوڑی کے پیچھے میڈیا کی نیگٹیب بھومی کا نظر آ رہی ہے بابا میڈیا کی مریادہ تیہ کرنے کے مدعے پر بھی رائے رکھنے لگے ہیں لیکن سوال ہے کہ یوگی اور سندھ کی شہرت بٹور کا راجنیتیک اور کاروواری دنیا میں بھی دھاک جمع چکے بابا کا یہ سوچنا کہاں تک سہی ہے کہ میڈیا میں بس سب کچھ ان کے من مطابق ہی چلتا رہے آخر ٹی وی اور اکواروں کے خلاف لوگوں میں اویان چلانے کی بات کو دیش کے لوگتانتر دھاچے میں کیسے سہی ٹھہرائے جا سکتا ہے